اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل تو دیکھئے یہ ہیں ہمارے پیارے بھائے شہاب چطور جو کیرل سے نکلے ہیں یہ اور ان کا ارادہ ہے کہ پیدل حج کرنے جاؤں گا اور دیکھئے اس راستے میں ان کے سب ہی ان کا سپورٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ ان کے ایک ایک قدم کا ضرور سواب دے اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی اس کا ضرور سواب دے تو دیکھئے ہمارے اس بھائی نے کتنا بڑا حوصلہ کیا ہے اور دیکھئے پولیس بھی ان کا پورا سپورٹ کر رہی ہے ماشاء اللہ اور برسات جیسے موسم میں نکلے ہیں یہ ہمارے پیارے بھائی اور سب کی طرف کو ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور سب ہی ان کے جذبے کو سلام کر رہے ہیں اور دیکھئے جہاں بھی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ شہاب بھائی دھر سے گزرے ہیں وہی پر لوگ ان کے راستے میں پھول بچھا دیتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اب بھی اسلام کے کافی قریب ہیں اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو ہمیشہ اپنے اسلام کے قریب رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو نیکی دے اور ہم سب کو ایسا جذبہ دے جیسا اس شہاب بھائی میں ہیں کہ انہوں نے بلکل بھی نہیں سوچا یہ برسات کا موسم ہے کبھی میں بھیگوں گا اور کیسے کیسے جاؤں گا بلکل بھی نہیں سوچا اور اتنا حوصلہ کیا ہمارے اس پیارے بھائی نے اور چل دیا ہے دیکھئے پھول کیسے بچھا رکھیں راستے میں ماشاء اللہ جدھر سے بھی گزر رہے ہیں ان کی راہوں میں پھول بچھا رہے ہیں لوگ آنکھیں بچھا کے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہمارے شہاب بھائی گزریں گے اور اب ہم نے یہ سنا ہے کہ اب یہ پاکستان کے آس پاس ہیں اور پاکستان سے گزرتے ہوئے یہ جائیں گے اور اللہ پاک ان کا یہ سفر کامیاب کرے اور اللہ سے میری دعا ہے اللہ اس بھائی کی تندرستی بنائے رکھے اور راستے میں اسے کوئی دکھ بیماری بلکل نہ ہو اللہ صحت بھی اس کا ساتھ دے اور اس کا نصیب بھی اس کا ساتھ دے اور جیسا اس نے حوصلہ کیا ہے اللہ اس کا حوصلہ ایسے ہی قائم رہے اللہ ہم سبھی مسلمان بہم بھائیوں میں بھی ایسا حوصلہ دے تو ان کا صحاب بھائی کا کہنا چاہتا تو میں پلین سے یا کسی طرح سے بھی چلا جاتا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس لیے ایسے جا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان مسلمان بھائی مسجدوں کے طرف نہیں بڑھ رہے ہیں کچھ ہی دور پہ مسجد ہوتی ہے اور ازان کے آواز سن کے بھی وہ مسجدوں کی طرف نہیں جاتے تو ان کے یہ حوصلے کو دیکھ کے مسلمان بہن بھائیوں کے دلوں میں یہ حوصلہ آئے کہ دیکھئے ہمارا یہ بھائی کتنی دور جا رہا ہے اور ہم کچھ دوری پہ مسجد میں نہیں جا سکتے اللہ پاک اپنے ایمان کی سبھی کو محبت دے اللہ اس بھائی کو خوش رکھے ہمیشہ اور اللہ اس کے اپنوں کو بھی ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ اسے اس کی منزل تک جلدی سے جلدی پہنچائے دیکھئے ہماری مسلمان بہنیں بھی کیسے کھڑی ہیں اس بھائی کا استقبال کرنے کے لیے اور لوگ مسافہ ملانے کو بھی ترس رہے ہیں اس بھائی سے اور اس میں مسلمانی نہیں ہندو لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں ہندو بھی بہت گرم جوشی سے اس بھائی کا استقبال کر رہے ہیں اللہ اس کا حضر ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی دو یہ دیکھئے یہ ہیں ہمارے بھائی اللہ ان کو ایسے ہی خوش رکھے اور اللہ پاک ان کو ان کی منزل تک پہنچائے اور اللہ انہیں کامیاب کرے جیسا انہوں نے حوصلہ کیا ہے اللہ پاک ان کے حوصلہ کو ایسی ہی بلند رکھے اور اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے اپنے سبھی رشتہ داروں سے اور عجیزہ سے مل کر گئے ہیں یہ دیکھئے کتنا لمبا سفر تیہ کرنا ہے ہمارے بھائی کو اللہ پاک اس کا سفر کامیاب کرے اور ہم مسلمان بہن بھائیوں کو سبھی کو نیکیے دے اور ہمیں مسلمان بہن بھائیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور میرے خدا کی محبت ہے جو یہ بھائی اکیلا نکلا ہے دیکھئے ہمارے پولیس والے بھائی کیسے اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور اللہ پاک جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی اس کا عزر دے جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں ایک کہاوت ہے میں اکیلا ہی چنا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے اور کاروان بنتا گیا جی ہاں یہ بلکل ٹھیک بات ہے یہ بھائی اکیلے نکلے تھے لیکن دیکھئے ان کے استقبال کے لیے لوگ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کوئی بائیک پر کوئی گاڑی پر جس طرح سے بھی لوگوں سے بن پڑ رہا ہے اس کے بھائی کے استقبال کے لیے لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں اور ہر کوئی اس بھائی کے جذبے کو سلام کر رہا ہے اللہ اس کی تندرستی بنائے رکھے اور اللہ اس کو اور اس کے اپنوں کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ پاک اس کا حج قبول کرے اور یہ حج میں پہنچ کے جو بھی دعائے کرے اللہ پاک اس کی تمام دعائے قبول کرے اور یہ بھائی اگر ہماری آواز سن سکے تو اللہ ہماری آواز سن سکے تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی یہ دعا کرے یہ بھائی اور اللہ اس کی تمام دعائے قبول کرے یہ دیکھئے کتنے مسلمان بہن بھائیوں کا حجوم لگا ہے اس سے ملنے کے لیے